اس سمیہ دیش کے الگ الگ راجیو میں پارٹھے کرم میں بدلاؤں کو لے کے بڑا مددہ چل رہا ہے کرناٹک میں کانگریس کی سرکار نے پارٹھے کرم میں بدلاؤں کیا تو وہیں اتر پردیش سرکار بھی اپنے پارٹھے کرم میں بدلاؤں کر رہی ہے یہاں وہیں اتر پردیش سرکار کافی سمیہ سے چلا رہی تھے اس دوران کچھ بدلاؤں ہوئے بھی ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے مادمک سکشہ منتری گلاب دیوی جی آئیے ان سے جانتے ہیں کی کیا بدلاؤں ہوا ہے اور اس بدلاؤں سے سماج میں کیا پریورتن ہوئے گا یہ جو بدلاؤں ہوا ہے پارٹھے کرم میں اس پر کیا کہیں گے پارٹھے کرم میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے پہلے سے ہی وغت ورسوں سے آتیت سے ہی چلا آروروج نام کی کتاب چلتی تھی جس میں بچوں کے لیے جتنے بھی مہان وکتت ہوئے ہیں ان کی گوھر اور گاتھا بچوں کو پڑھائی جاتی تھی جس سے بچوں کو جانکاری ہو جائے کہ اس دیش کو آجات کرانے میں مہلاؤں کا اور پرسوں کا کتنا بڑا یوگدان رہا کتنا بڑا یوگدان رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جیون کا بھی ولیدان کیا جہاں اس طرح کی استطی رہی ہو وہاں پر ان بیر سابر کر جی کے لیے اس پرکار کی باتیں بپکس اٹھا رہا ہے یہ اس کے لیے سوہا نہیں دیتی کیونکہ پچھلے دنوں مدرسوں کو لے کر ان لوگوں نے آواز اٹھائی تھی کہ مدرسوں کے ساتھ میں چھڑچان کی جا رہی ہے کوئی چھڑچان نہیں کی جا رہی تھی ہماری سرکار سب کو ساتھ لے کر چلنے میں بشاست کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جس پرکار سے اور بدھانوں کے بچے ڈاکٹری کی تیاری کرتے ہیں انجینئر بننی کی تیاری کرتے ہیں شکشک بننی کی تیاری کرتے ہیں اسی پرکار سے مسلم بچوں کے اندر بھی وقاس ہونا چاہیے اور وہ بھی سماج کے ببین پدوں پہ رہ کے سماج کی سیوہ کریں تب بھی انہوں نے کیا اب انہوں نے بیر ساورجر کے لیے نسانہ بنا لیا جب تک یہ ان کے بارے میں نہیں پڑیں گے نہیں جانیں گے ان کے بلدان کو نہیں دیکھیں گے تب تک ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا سوہا نہیں دیتا یہ بیر ساورکر جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کے سمیت پچاس اور مہاپروسوں کا نام نئے باٹھے کرم میں جوڑا جا رہا ہے اور جولائی سے یہ لاغو بھی ہوگا اتر پردیس میں ستائیس ہزار سے زیادے ایڈیٹ ودیالے ہیں اس دوران اس کو آپ کتنا بڑا بدلاؤ دیکھتی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ودیالے ایڈیٹ ودیالے ہوں یا راج کی ودیالوں ہوں سب میں کتنا بڑا پرورتن آ گیا ہے جیسے پرائیویٹ ودیالے چلتے تھے ان سے بھی جیدہ کہیں اچھے صاحب ستری سجا ان کو آپ ملے گی آپ کو پاٹھے کرم میں پورا بدلاؤں ملے گا بچوں کے ریزلٹ میں بدلاؤں ملے گا اب اس بار سو سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے پرکشائے سمیش سے سمپرن مطلب پرکشائوں کا ریزلٹ سمیش سے آیا ہے چودہ دن کے اندر پرکشائوں کا ریزلٹ آ گیا جہاں ساٹھ لاکھ بچوں نے پرکشائے دی تھی وہاں چودہ دن کے اندر آپ انداز لگا سکتے ہیں ساٹھ لاکھ بچوں کی کوپیوں کا ملے آنکن ہوا اور چودہ دن کے اندر ریزلٹ آ گیا سو سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے بگر تیس سال کا ریکارڈ اس میں ٹوٹا ہے کہ نکل بین پرکشائے ہوئی پندرے دن میں اتنی بڑی پرکشائے ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک سب سنکیت بھی ہے شکشہ بیواغ کے لیے کہ بیشو کا سب سے بڑا بیواغ ہے مادمک شکشہ بیواغ اس میں پندرے دن کے اندر جو ہے پرکشائے ہوئی ہے نکل بین پرکشائے ہوئی ہے کہیں پتہ بھی نہیں ہولا جتنا نکل مافیا تھے سب پراجت ہو گئے اس بحیثے کے ان کے اوپر راستکار لگے گی خرانتیکاریوں کا نام پاٹھے کرم میں ایڈ کرنا ان کے بارے میں پڑھایا جانا اچھی بات ہے لیکن ان کو لے کے کیا کوئی اوارڈ بھی آپ لوگ وطریت کریں گے جو چھاتر اچھا کریں گے ان کو چھاتروں کے لیے ابھی مانین مکھے منتی جی کے دوارہ سبھی بچوں کے لیے پرشت کیا گیا ان کے لیے ایک ایک لاکھ روپیہ دیا گیا ان کو ٹیبلک دی گئی تو اس پرکار سے ہم بچوں کے لیے جیسے ہی بچے پڑھیں گے کہ دیا کیا ہے دھرم کیا ہے کس پرکار سے سمرپن کیا ہے نیائے کیا ہے یہ ساری باتیں ہمارے بچے پڑھیں گے دیش بھکتی کی بھاونہ کیا ہے اس میں راستشتہ میں کتنا بڑا یوگدان ہے اس دیش بھکتی کی بھاونہ میں یہ ساری چیزیں جب ہمارے بچے پڑھیں گے تو ان کا منور پڑھے گا اور ان کے اندار ایک آنٹ سمرپن کی بھاونہ ہوگی بھیر ساورکر جی کا اتحاس اتنا کچھن پریشتیوں کا رہا ہے کہ ان کے لیے کالا پانی ہوا اور یہ اس پرکار کے آروپ لگا رہا ہے جو لگانا ٹھیک نہیں ہے جہاں انہوں نے دیش کی ستنتتہ کے لیے کالا پانی جیسی سجاب ہوگی ہو تو وہ کوئی انگریجوں کے پرتی سمرپن کرنے کا تو پرشن اٹھتا ہی نہیں ہے کتنا آوستے کا آپ سمجھتی ہے کہ آنے والی پیڑی سہیدوں کے بارے میں جانے کرانتکاریوں کے بارے میں جانے ان کے گورو سالی تحاس کو جانے ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی پیڑی پرتیک ہمارے جتنے کرانتکاری بیر ہوئے ہیں چاہے سواز چند بوش جی ہوں چاہے چندر شے کا راجاد ہوں چاہے بیر ساورکر جی ہوں سبھی کے بارے میں ہماری پیڑی جانے اور انہیں یہ پتہ لگیں کہ سردار بھگت سنگھ 23 سالی کے عمر میں بھی انہوں نے اپنے جیون کا ولیدان کر دیا اس پرکار کی سمجھت پڑ کی بھاونہ دیش بھکتی کی بھاونہ بچوں کے اندر آنی چاہیے جب تک بچوں کے اندر یہ بھاونہ نہیں آئے گی وہ دیش کی سیوہ کیسے کر سکیں گے کس پرکار سے ان کے اندر تیار کی بھاونہ آئے گی کیسے پروپکار کی بھاونہ آئے گی کیسے کرتا بھی نشتہ کی بھاونہ آئے گی جاننا آنے والی پیڑی کے لیے اتی آوستیک ہے کیمراپرسن راحل چوہان کے ساتھ میں دیویاندو رہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ایکسپریس